موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے سماڈیول میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر سٹھ سٹھ سے اکتر تک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے عباد الرحمان کی خصوصیات کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے اس سے پہلے ان کی پہلی صفت کہ وہ زمین پر وقار اور آجی سے چلتے ہیں جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے علشتے نہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ راتوں کو رب کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کرنے والے ہیں آج کی جو علامات جن کا ہم ذکر کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا نَا تُو بے جا اُڑاتے ہیں وَلَمْ يَكْتُرُوا اور نَا ہی تنگی کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کے درمیان حالت اعتدال میں ہوتا ہے اب تک جن علامات کا ذکر ہوا تھا ان کا تعلق ان کی ذاتی زندگی کی عبادت اور لوگوں کے معاملات کے ساتھ تھا آج جس خوبی کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق ان کے مالی معاملات کے ساتھ ہے کہ اپنے خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ کیسے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس مال ہو تو کیا اس کو بے تہاشہ اڑا دیتے ہیں کہاں نہیں یا وہ کنجوسی کرتے ہیں کہاں نہیں بلکہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اعتدال اور بیلنس پر مبنی ہوتا ہے تو بیلنس اپروچ جو ہے یہ اللہ کے جو بندے ہیں رحمان کے بندے یہ ان کی بنیادی صفات میں سے ہیں اور یہ جو بیلنس اپروچ ہے ہمارا دین یہ صرف معاملات میں ہی نہیں بلکہ عبادات کے اندر بھی دین کی اپروچ یہی ہے اگر ایک آدمی ساری ساری رات نوازے پڑھے اور روزانہ روزے رکھے تو نگاہ شریعت میں وہ بھی پسندیدہ نہیں اسے بھی کہا جائے گا کہ تیری جان کا تجھ پہ حق ہے تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے تیرے آئیزہ و اقربہ کا تجھ پہ حق ہے تو یہ جو بیلنس اپروچ ہے یہ عبادات میں بھی ہے یہ معاملات میں بھی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جو میانہ روی کی چال چلے گا یعنی فضول خرچے بھی نہ کرے کنجوسی بھی نہ کرے میانہ روی کی چال چلے تو زبانِ رسالتِ معاب سے اس کی جو اکنومک لائف ہے معاشی زندگی ہے اس کے مستحکم رہنے کی خبر دی گئی عزیز طالباء و طالبات یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے اسراف اور دوسرا تکتیر اسراف فضول خرچی کرنا تکتیر کنجوسی کرنا مگر ایک لفظ میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا قرآن میں استعمال ہوا ہے تبذیر اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زیادہ بے تہاشا خرچ کر دینا یہ اسراف ہے اور تبذیر وہ خرچ کرنا ہوتا ہے جہاں خرچ کرنے کی مطلق ضرورت نہیں تھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کے امور ہیں جن کے اندر نمود و نمائش ہے فسق و فجور ہے شراب نوشی ہے جوہ ہے جن کو اللہ نے ونہ کیا ہوا ہے وہاں پر تو ایک روپیہ کا خرچ کرنا بھی تبذیر کہلائے گا اور ایسا خرچ کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں عباد الرحمان کی اگلی خصوصیات میں فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے نہیں پکارتے ایک ہوتا ہے پکارنا کسی کو آپ اپنا بھائی سمجھ کے پکارتے ہیں مطلق پکارنا شرک نہیں کسی انسان کو معبود سمجھ کر لائے کے عبادت سمجھ کے پکارا جائے گا تو ایسا پکارنا شرک کہلائے گا اور رحمان کے بندے شرک نہیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہوا ہے یعنی جو نفس محترمہ ہے بغیر کسی حق کے ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بدکاری نہیں کرتے یہ تین علامات بیان کر دیں ان آیات کے اندر کہ وہ شرک نہیں کرتے وہ قتل نہیں کرتے وہ بدکاری اور بہیائی کی طرف نہیں جاتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا قرآن کہتا ہے وَمَنِ يَفْعَلْ ذَالِكَ جو ایسا کرے گا يَلْقَا أَسْحَامَا وہ اپنے گناہ کی سزا کو پائے گا يُدَعَفْلَهُ الْعَذَابُ وْيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کے عذاب کو دہرہ اور دگنا کر دیا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةِ اور زلتناک طریقے سے جہنم کے اندر پڑا رہے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق ایک روایت آتی ہے ایک خاتون آپ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نے بدکاری کر لی اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا میں نے گناہ کو چھپانے کے لیے اسے قتل کر دیا تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اس جرم کے وبال کے حوالے سے اسے کہا کہ تمہاری لیے کیا توبہ ہو سکتی ہے تم نے اتنے سنگین جرم کیے ہیں جب حضور کو یہ بات بتائی گئی تو آقا نامدان ابو حریرہ آپ نے زیادتی کی آپ کو اللہ کا یہ فرمان آگے پڑھنا چاہیے تھا جو قرآن کہہ رہا ہے اسی آیت کریمہ میں تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل فرما دے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اگر دنیا میں گناہ کر بیٹھے اور وہ گناہ قتل بدکاری اور اتنے بڑے جرائمی کیوں نہ ہوں رب کائنات کی رحمت ہر شہ پر وسیع ہے اگر وہ ایمان والا ہو عمل سالے والا ہو صدق دل سے توبہ کرنے والا ہو تو نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو ماف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اللہ تعالیٰ کی چونکہ رحمت کا ذکر ہو رہا ہے ایک حدیث پاک میں آپ کے پیش نظر اور رکھنا چاہوں گا جب قیامت کا دن ہوگا بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے سوال کرے گا اور اس کو اپنے پاس بلائے گا قریب بلائے گا اسے اس کے گناہ دکھائے جائیں گے جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کی حکم سے پیش کیے جائیں گے وہ گناہوں کو دیکھے گا گھبرا جائے گا اللہ پاک کہیں گے ہم نے تیرے ان گناہوں کو ماف کیا اور ان گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں اور جنت کے احزازات دیئے جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم دیکھے گا کہ میرے گناہ نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں تو خدا کی رحمت پر وہ ایسا نازہ ہو جائے گا کہ وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے کچھ اور بھی آمال اور گناہ تھے وہ نظر نہیں آ رہے جو بڑے بڑے تھے کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے اگر بندہ صد کے دل کے ساتھ اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لے تو رب کائنات کی جو رحمت ہے اپنے بندے کا استقبال کرتی ہے اور اس کے گناہوں کو نہ صرف ماف کرتی ہے بلکہ اس کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتی ہے